رابع من شروط الصلاة النیت نماز پڑھنے کی جو چوتھی شرط ہے وہ نیت ہے النیت محلہ القلب اور نیت کہتے ہیں کسی وقتی کا ہردے سے کسی چیز کا ارادہ کرنا والتلفظ بها بدعا اور جیوہا سے زبان سے اس کو بولنا یہ بدایت ہے لم يتلفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز کی نیت زبان سے نہیں کی وعندما علم المصیف صلات لم يمرو بھی ان يتلفظ بالنیت اسی پرکار وہ ویکتی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ نماز پڑھو تم صحیح دنگ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو تو اس ویکتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم زبان کے ذریعے جیوہا کے ذریعے نماز کی نیت کرو اور نیت کرنے کے لیے یہ کوئی آبشک نہیں ہے کہ آپ جب تکبیر تحریمہ کہاں تکبیر احرام یعنی وہ تکبیر جو نماز پڑھنے کے لیے آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں اس وقت آپ نیت کریں جب آپ وضوح کر رہے ہیں نیت کر لیا وہ بھی کافی ہے گھر سے نکل رہے ہیں نماز کے ارادے سے وہ بھی نیت آپ کے لیے کافی ہے اور کوئی ویکتی ایسا ہو جس کو پاکی کی ضرورت ہو تو اس کے دو پرکار ہوتے ہیں ایک ویکتی جس کو بری پاکی کی ضرورت ہو تو ایسے آدمی کو نہانا چاہیے اور جس کو چھوٹے پاکی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے وضوح کافی ہے اس کو آپ اس پرکار سمجھیں کہ جیسے کوئی ویکتی ہے اب وہ اس نے پیشاب کیا یا اسی پرکار اس نے ہوا چھوڑا تو اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضوح کرے اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے اسی پرکار وہ ویکتی جس کے اندر سے منی نکلی اور پھر اس ویرج نکلنے کے بعد وہ نہاتا نہیں ہے اور بینا نہائے ہوئے نماز پڑتا ہے تو ایسے ویکتی کی بھی نماز نہیں ہوگی اسی پرکار جو چھٹے شرط ہے وہ یہ ہے کہ ویکتی گندگی کو دور کرے چاہے وہ گندگی جہاں بھی ہو بدن پہ لگی ہو تو بدن سے دور کرے کپڑے پہ لگی ہو تو کپڑے سے دور کرے یا کہیں بھی لگے ہوئے ہو جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ بھی لگی ہو تو اس جگہ سے گندگی کو دور کرے لیکن لو صل وہو ناسی او لا یدر عن النجاسنہ علی ثوبی غوت واکتشف هذا بعد الصلاة فالصلاة صحیح لیکن ایک ویکتی جو بھول گیا کہ اس کے بدن پہ گندگی لگی ہوئی ہے اور اس نے نماز پڑھ لی یا فرم اس نے نہیں دیکھا اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھا یا نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس کے بدن پر گندگی لگی ہوئی تھی تو ایسے ویکتی کی نماز صحیح ہے واللہ وعرم